کسی نے ایک سوال کیا ہے کیا شریعت نے عورت کے کمانے کی اجازت دی ہے پہلے سے دیکھئے کوئی بھی عورت بنا کسی شرعی عذر اور ضرورت کے نوکری نہیں کر سکتی شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی عورت بنا کسی شرعی عذر اور مجبوری کے نوکری نہیں کر سکتی اس لیے کہ کما کر لانا مرد کا ذمہ ہے عورتوں کو اللہ نے کمائے سے اس لیے دور رکھا اس لیے کہ وہ بچوں کی پرورش کیلئے گھر میں رکھی گئی بچوں کی پرورش کیسے ہوں گے پھر ٹھیک ہے لہٰذا بنا شرعی عذر کے عورت کمائی نہیں کریں گی وجہ سے کمانا درست ہے مثال کے طور پر کوئی شخص ہو وہ بڑا ہو جائے اس کو صرف لڑکیاں ہو کوئی لڑکا نہ ہو وہ بیمار ہے اس کے پاس رسک کا مسئلہ ہے بحالت مجبوری اس کی بچیاں کام کرتی ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کوئی خاتون ہے جس کا شہر مر جائے اور اس کے بچے ہوں اور وہ یتین ہیں اور ان کو پرورش پالنے کے لئے اس کا ذریعہ نہ ہو تو وہ کر سکتی ہے ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ امت کے پاس ایسے ادارے ہو بیت المال کے ایسے نظم ہو جہاں پتا چلا کہ عورت بیوہ ہوئی تو سب سے پہلے تو اس کا نکاح کا انتظام کریں اور نکاح کا انتظام نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے اس کی کفالت کا انتظام کریں لیکن افسوس ہمارے پاس ایسا کوئی نظم باقی نہ رہا ہم نے اپنے ہاتھوں سے جس وہ کہیں گے ایک مثال ہے اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلاری ماری یہ حال کیا کہ شریعت نے نظم دیا تھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوڑ دیا اب بھی دردر پھیرتے ہیں کہ اس کی کون مدد کریں گا تو نظم ہونا چاہیے اب چونکہ اس علاقے میں ایسا کوئی نظم نہیں ہے تو وہ خاتون جو مجبور کر دی جائے اپنے کام کے لئے وہ یہ کر سکتے لیکن اب کوئی کہا ہے میں نے اتنا پڑھی اور لکھی تو لہٰذا مجھے آپ کام کرا یہ شہر سے کہے یا اپنے خوار سے کہا کہ مجھے اتنا پڑھائی لکھائی کیوں جب کام پڑھائی لکھائی یاد رکھی آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لئے کی گئی آپ کیوں ہمیشہ کمائی کا سوچتے ہیں پڑھائی کی بات پڑھائی کا مقصد کیا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا حلال مال ضائع نہیں ہوتا ہے پس وہ کوئی دھوکہ دے نہیں پاتا آسانی سے تو تعلیم خوب حاصل کے جئے لیکن اس کا مقصد یہ نہ رکھے کہ تعلیم حاصل کر کے میں کماؤں گی یا لڑکیاں بلخص عورتیں کماؤں گی یہ درست نہیں بحالت مجبور ہی یہ کام جا الگ بات ہے دوسرا والدین لڑکیوں کو جب پڑھائے تو اس لئے پڑھائے کیوں سے اچھا انسان بنانا ہے ہمارے والدین کیوں پڑھاتے لڑکیوں کو مانو آپ کو خدانہ خاصتہ طلاق ہو گئی تو پہلے سے پڑھا دو خاموخہ کیوں دالتی ذہن میں بات پھر وہ لڑکی بھی کیا ہوتی جب شادی کرتی اور کبھی جھگڑا ہو گئے ہوتی میں پڑھی لکھی ہوں میں پڑھی لکھی ہوں مطلب چھوڑ جیو بھی تو کچھ نہیں یہ مقصد پڑھائے گا کہ آپ یہ اس لئے پڑھے کہ میں طلاق بھی ہو جائے تو میں بلکل خود جی سکتی ہوں اپنے خدموں پر نہیں یہ مقصد نہیں ہے اچھا انسان بنے اس لئے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو والدین بچوں سے ہی کہے والدین کہتے ہیں بیٹا ہم تمہیں اس لئے پڑھا رہے ہیں اونچ نیچ ہو گئی تو قدانہ خاص تھا یہ ہو گیا تو یہ عجیب بات ہے تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے اونچ نیچ ہو گئی تو یہ تعلیم کام آ سکتی ہے بولنے کیا ضرورت کی اس کے لئے ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان ایک اچھا فرد بنانا ہے تاکہ اممین مسلمان سو کو دھوکہ نہ دے سکے اور جو علوم دنیا میں چلتے ہیں علوم میں ماہرت حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے ٹھیک ہے امت کے لئے کچھ فن تو بھی الخصوص تعلیم کا ادارہ ہوا طبق کا ادارہ مطلب معاملہ ہوا میڈیسن کا معاملہ ہوا ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے اس معاملے میں عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے تعلیم حاصل کرنا برا نہیں لیکن کمانا یہ درست نہیں کچھ لوگوں گلتے ہیں یہ پڑھ لیے تو کماؤں یہ درست نہیں اس سے بہت مقصان ہوتا ہے شریعت نے جو بھی بات کئی بڑی حقیمانہ کہی اس لئے کہ دیکھیں کچھ گھر ایسی ہے جہاں مرد اور عورت دونوں کماتے ہیں اور کچھ گھر ایسی ہے جہاں دونوں پریشان ہیں یہ کیوں ہوا کیوں تو عورتوں نے جب کمانا شروع کیا تو ایک عورت کی پوشت ایک مرد کا حق مار رہی ہو جس سے خاندان کا حق جاتا ہے شریعت نے کہا نہیں یہ کمانے والا اس کو حق دو اس کے کمانے کا اب آپ کہیں گے یہ عورتیں بھی جاب کریں گے تو کسی گھر میں دونوں جاب کریں کسی گھر میں دونوں پریشان ہیں دیکھ تو یہ ریزرویشنز بھی جو ہوئے حکومت میں نکالے خود حکومت بھی پریشان ہیں ریزرویشنز اس کی یاد نیتی شریعت نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے آپ کا شعبہ ہے بچوں کی پرورش آنے والی نسل کو تیار کرنا اس شعبے میں لگے رہی اب عورتوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے شریعت نے جو ان کو گھر میں رکھا وہ بلتی ہے کیا مسیبت میں دال دیا شریعت میں ہم کو چار دیواری میں رہو مشکل میں رہو بچوں کو سمالو فلاں کرو ہم کو تو کوئی خوشی نہیں کچھ نہیں باہر نہیں جانا مردوں کے جاندی یاد رکھی آپ کو بہت عظیم مقام دیا ایک مثال دوں گا تو انشاءاللہ آپ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا ایک سکول ایک کالیش کو آپ دیکھئے کسی انسٹیوشن کو دیکھئے کسی بھی ایک محکمی کو دیکھئے اس میں ایک تصاصل حرارکی ہوتی ہے کہ بھائے باس سب آرڈینیٹس پی ایز اور فلاں کلاس 1 آفیسرز کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 پیونز یہ ہوتا ہے ٹھیک اب ہمیں سکول میں چلے جائے ایک محکمے میں چلے جائے تو اس میں سب سے لور پوسٹ کیا ہوتی ہے میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں پوسٹ کو لیکن اب ہوتا ہے جو ہوتا ہے میں بتانا چاہوں وہ ہوتے پیونز یا وہ ہوتے جو ہلپرز ہوتے ہیں یا ہوتے آفیس بوائز یہ کوئی برا کام نہیں ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہنا کہ ایک برا کام ہے لیکن پوسٹ کے اعتبار سے چھوٹی پوسٹ کوئی بھولی چیز نہیں ہے اب وہ انسان کا دیکھئے ایریا کتنا بڑا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اوپر کلاس میں جاؤ نیچے کلاس میں جاؤ اوپر کے آفیس میں جاؤ نیچے دیپارٹنٹ میں جاؤ ادھر جاؤ دن مہر بھاگتے رہتا اس کا آفیس پورا ہے اس سے اوپر ایک پوسٹ ہوتی ہے سمجھا ایک سکول ملے لے جیسے اوپر ایک پوسٹ وہ ٹیچر کی ہے ٹیچر کہہ دیا کتنا ہے ایک کلاس روم کچھ بچے ان کو پڑھاتا اس پر کانسنٹریشن دیتا ہے ٹھیک ہے تو ٹیچر کی پوسٹ بھی بڑی ہے تو اس کا کام دیکھئے اب ایک محدود علاقے میں ہیں ٹیچر سے بڑی ایک پوسٹ پرنسپل کی پرنسپل تو کہا رہتا بچارا ایک کیاوید میں خالی بٹھا دن بھر آپ پرسیڈنٹ اس کا سیکریٹری اس کامفیس دی کہ اتا چھوٹا سا کیبن اس میں چھوٹا سا ایسی لگاوا انٹرنیٹ لگاوا وہاں اس کو جو لیپ ٹاپ کے فیسلیٹی پانی اس کے بولنے پہ آیا تھا چائبز کی بازو رکھی ہوئی اب وہ یہ بولے کہ دیکھو کیون کتا اچھا ہے کتا گھنگتا پھرتا میں کوئی چار دیواری ملا کر اٹھا دیئے چائے ہی دے دے رہے انٹرنیٹ بھی میں کوئی دے دی میں کوئی تو جانے کچھ نہیں ملتا میں کوئی خالی صحیح مارو بلتے سائن کرو بلتے اپین دو کتا بھاگتا کتا لکھتا بورٹ ساپ کرتا یہ کرتا وہ کرتا یار کیا کام ہو اس کا باش میں بھی یہاں سے نکل کر اس کے پوزیشن بجاتا تو آپ بولیں گے یہ احمق دکھرا میں پاگل دکھتا ہی ہے پاگل یہ نا جو آدمی اتنی بڑی پوز چھوڑ کر رو کرے تو عورتوں کو بھی شریعت نے جو ایک چھوٹے علاقے میں رکھا دیکھئے جتنا چھوٹا کیا بن سہولت اتنی زیادہ ذمہ داری یقین بڑی کام اتنا کم تو شریعت نے عورتوں کو کہا تمہاری عظیم ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش ایک چھوٹے علاقے میں رہو تم گھر تمہارا ذمہ ہے باغو باغو مت چھو باہر مردوں کے جیسا یہ ہے کیونکہ یہ بھگت رہیں گے تمہارے کماغے لائیں گے تم پرنسپل کے جیسا اور ایک سہنستہ چالا کیسا اندر آرام سے بیٹھو بچوں کو پرورش کرو یہ تمہارا اصل کام ہے بہالت مجبوری اگر کوئی شہر نہ ہو انتخال کر گیا ہو باپ بیمار ہو یا کوئی کمانے والا نہ ہو غیر مرد نہ ہو آس پڑوسر محلہ آپ کو سپورٹ نہ کرتا ہو تو میں کہوں گا پھر بہالت مجبوری آپ بالکل جو آپ کر سکتے ہیں اس میں شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگ غیر محروموں سے دوری کو باقی رکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اب بس شریعت نے جات دے دی میں مجبور ہوں اور آپ اندر گئے برخہ برخہ نکال کے پھیک دیا مرد بھی ہے عورتے میں یہ تو شریعت نہیں ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ عزیز آپ یہ کام کر سکتے ہیں موسیقی